اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو کیچوے کے بارے میں بتائیں گے جس کو انگریزی زبان میں ارتھ وام کہتے ہیں لغت کے مطابق ایک قسم کے لمبے اور سرخ رنگ کے کیڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر برسات میں نمناک زمین میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیڑ کی مٹی رات میں چمکتی ہے یہ عام طور پر مچھلی پکڑنے کے چارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیچوے یا اٹھ ورم پرندوں چچھوندروں بجووں لومڑیوں اور کئی بڑے کیڑوں کی غزا بنتے ہیں مگر ہم میں سے شاید ہی کوئی ان کی وسیط اور اہمیت سے واقف ہو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے عام طور پر زمین کے اندر چھپے رہنے والے اس جاندر سے کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا لیکن اسے آسانی سے دنیا کے اہم ترین جاندروں میں سے کہا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو اکاسی میں چالیس دارون کو اس کی اہمیت کا احساس ہوا انہوں نے کہا اس مات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سادہ سی مخلوق سے زیادہ اہم کردار کسی اور جاندروں نے ادا کیا ہو گزرے زمانوں میں مصریوں نے جب دیکھا کہ یہ دریائے نیل میں سیلاب کے بعد ذرخیز مٹی زمین تک لایا کرتے تو انہوں نے انہیں کم تر خدا کہنا شروع کر دیا حقیقت یہ ہے کہ کیچوں کے بغیر مٹی ویسی نہ ہوتی جیسے کہ ہم دیکھنے کے عادی ہیں مٹی کے بغیر ذرات ممکن نہ ہو پاتی ناظرین کیچوں کو محولیاتی انجینئر تصور کیا جاتا ہے اپنی سرگرمیوں سے یہ مٹی کی خاصیت تبدیل کرنے اور دیگر کئی جاندروں کے لیے نیا محول تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح یہ انسانوں سمیت دیگر جاندروں کے لیے وہ سہولیات فرہم کرتے ہیں جن کی معاشرہ قدر نہیں کرتا آئیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اپنے رہائش کے لیے گھروندے بنا کر یہ مٹی کی ساخت بہتر بناتے ہیں نامیاتی مواد کو اپنی خوراک بنا کر یہ خود بینی جرسوموں کا کام آسان کرتے ہیں اور جب وہ اسے خوراک بناتے ہیں تو پودوں کے لیے غزائی اجزاء پیدا ہوتے ہیں پودے بھی وہاں ذرا اچھی طرح اگتے ہیں جہاں زیر زمین کیچوں کی برادریاں پھل پھول رہی ہوں اور متوازن ہوتی ہیں اسی طرح جہاں کیچویں ہوں وہاں فصلے بھی اچھی ہوتی ہیں حال ہی میں سائنس دانوں کی جانب سے جرید سائنس میں ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا گیا ہے جس میں دنیا بر میں کیچووں کی موجودگی کا جائزہ لیا گیا ہے یہ تحقیق دنیا بر سے ایک سو چالیس محققین نے انجام دی جس میں سات ہزار سے زیادہ مقامات سے کیچووں کے ڈیٹا اور محولیاتی ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا یہ تحقیق برحضب انٹارکٹیکہ کو چھوڑ کر تمام برحضبوں کے کل ستاون ممالک میں کی گئی اس سے قبل ان جانبوں کے مطالق کبھی بھی اس قدر بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کرنا اور اس کا تجربہ کرنا ممکن نہیں ہو سکا اس لئے یہ تحقیق اب تک کیچووں کی عالمی موجودگی پر کی گئی سب سے بڑی تحقیق ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کافی حیران کن ہیں سب سے پہلے تو اس تحقیق میں پایا گیا کہ کیچووں کی عالمی تقسیم زمین پر رہنے والے جانبوں سے بلکل الٹ ہے ان کا حیاتیاتی تنوہ اور ان کی کسرت موتدل علاقوں منتقہ موتدل آمے گرم علاقوں کی بنسبت زیادہ ہے اس تریافت سے ہم محولیاتی بقاہ کی پالیسیوں میں تبدیلی پر بھی سوچنے میں مجبور ہوں گے مثال کے طور پر قدرتی علاقوں کو حفاظت کی غرض سے ممنوع کرات دینے کے لئے ایک ڈیٹا جو استعمال کی جاتا ہے وہ وہاں پر موجود حیاتیاتی تنوہ کو مد نظر رکھتا ہے مگر اب تک ان مقامات کی نشاندہی کے لئے صرف زمین پر رہنے والے جانبوں کو شمار کیا گیا اور زمین کے اندر رہنے والے جانبوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی یہ پانڈا اور اقاب کی طرح کسی ملک کے قومی جانور تو نہیں ہے مگر ہمارے محولیاتی نظام میں ان کی امیت کہیں زیادہ ہے یہ وقت ہے کہ حیاتیاتی تحفظ کی پالیسیوں میں انہیں اور مٹی میں رہنے والی دیگر مخلوقات کو بھی شامل کیا جائے تاکہ حیاتیاتی تنوہ کو زیادہ بہتر انداز میں بچایا جا سکے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیچوں سے متعلق اور کیچوں کے انسانی زنگی کے لئے کتنے فائدہ مند اثرات ہیں ان کے متعلق تھی اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ